یہ ہے جی گاوہ سعودی گاوہ کوشش کریں گے کیونکہ آپ کبھی آگے جی زمزم یہاں پہ ماشاءاللہ دیں بھائی الفجائیں کریں دعا کریں اللہ پاک سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد جمیل مدینہ مرورہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جمیل ویلوگ مدینہ آج ہم آئے ہیں ایک لوکل ایریے کے اندر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ہمارے سامنے ہی مسجید ترکی ہے اور یہ ترکی سٹیشن یعنی جاز سٹیشن موجود ہے اور اس کے ساتھ تھی ریلوے ریل گاڑی بھی موجود ہے جو ترکیوں کے دور میں عبد الحمید ثانی نے بلائی تھی اور اس نے شور کیا تھا تو عبد الحمید ثانی نے اس کے اوپر کچھرہ ڈالا تھا کہ تم میرے نبی کے شہر میں آ کر شور شرابہ کرو مجھے قبول نہیں ہے میرے سامنے دیکھیں بلکل یہ دیکھیں اشارے کے ساتھ ہی یہ سامنے ہے ٹرین اور اس کے سامنے ہے مجید ترکی اور ابھی رش بڑھ رہا ہے دیکھیں یہاں پر بھی کافی پرنس محمد بن سلمان گلوبل سینٹر فار اریبین کلچر تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح یہاں پر کام ہو رہے اور اس کے بعد سامنے ترکی مسجد یعنی مسجد امبریا جس کا نام ہے ترکیوں کے دور کی مسجد ہے اور اگر میں اس طرف دکھاؤں تھوڑی سی روشنی ہے سورج ہے یہ سارا جو ہے لوکل ایریا ہے نیچے اور جنہ سارے کچھے مکانات ہیں اور اس طرف جو ہے پاکستانی ہوتل اور افغانی ہوتل موجود ہے اس طرف کیفیٹیریا یہ ہے جی بکالہ سپر سٹور گروس لی جو بھی بولتا ہے انگلیش کے اندر اور یہاں پہ جو آپ دیکھیں فروٹ دیکھیں کس طرح سے فروٹ سجائے گئے ہیں اندر اور میں آپ کو چل کے اندر بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے کہ کتنا بڑا بکالہ ہے اور ابھی ہم نے لینی ہے برف اور ابھی یہاں سے برف نکلے گا بھائی ایک برف تو دے دو چھے ریال اور ابھی یہاں سے بھائی نکالے گے برف ماشاءاللہ سے یہ ہے جی برف چھے ریال کی اور اس کو ہم نے ڈال دی ہے اسیر کے اندر یہ ہمارے چار کوئین واپس اور ہم اس کو لے کر واپس اپنی شاپ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ سامنے دیکھیں سامنے بھی پہاڑ ہے اور بہت ہی زبردست پہاڑ ہے یعنی میرے حساب سے یہ جو ہے سامنے اس سے پہلے ایک لوکل پہاڑ ہے اور اس کے بالکل جو سامنے ہے وہ ہے جی اہت پہاڑ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے کلین ہے یہ ایریا اور یہ پاکستانی ہوتل سالون یہاں جو گریہ ہے شاپنگ مول وغیرہ اور اس طرح وہی بھی ہوا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ ہے جی ہمارا ایریا لوکل ایریا اور یہ ہے جی اسکول مدرسہ طیبہ السامنیات یعنی مردوں کا یہ مدرسہ یعنی اسکول جس کو ہم بولتے ہیں یہ اسکول ہے اور یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں اور اس طرف یہ ہے جی یہ خالی پلوٹ ہے یہاں پہ کرکڑ بھی چلتی ہے فوٹبال بھی چلتی ہے اور یہاں پہ کوئی راک توک نہیں ہے اور یہ ہے جی سامنے زہرہ منورہ ہوتل ہے ہاجوں کی رہائش ہے ہاج یہاں پر آگر رہائش کرتے ہیں اور حرم سے چھے سو یا پانسو میٹر کی دوری پر ہے اگر وہ میں آپ کو دکھاؤں سامنے بڑی بڑی بیلڈگیں ہیں ہیلیکوپٹر کا بھی جو ایچ ہے وہ بنا ہوا ہے تو یلو بیلڈگیں ہیں سامنے تو وہ روڑ کے اس طرف ہے یعنی وہ حرم کی سائیڈ پہ ہے وہ ایریا حرم کا کہلاتا ہے اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں بھائی برف لے کے افتاری کے لیے سامان سیلیکٹ کرنا ہے سفرہ لگتا ہے مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی سفرہ لگاوا دکھانا ہے ساری ویڈیو آپ کو جو ملی ہے مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک الگ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ٹوٹل چیزیں بھی دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا اور یہ رمضان کریم دوہزار چوبیس کا مہینہ ہے جو ہم نے رمضان شریف مدینے میں گزارنا ہے آدھے سے زیادہ یعنی آدھا گزر چکا ہے باگی پندرہ ہی روزے پڑھے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح ویڈیو ہے سامنے ہی ماشاءاللہ سے مل دیگئے ہیں اور اس طرف آئیں تو اس طرف یعنی اکنومک کلاس ہے یہ دیکھیں سامنے کتنی بڑی امارات ہے اور اس طرف بھی امارات یہ بھی بس ہے شیٹل سرویس یہ حاجوں کو لے کر یعنی حرم کی سائیڈ پہ پہنچاتی ہے یہ دیکھیں شاید یہ گاڑی باہر سے آئی یہاں یہ ہے یہاں پر زیارات وغیرہ کے لئے ہیں اور جس طرح سے رش ہوتا ہے اس طرح رش نہیں ہے اس ٹائم مجید نبوی میں جس طرح ہر سال رفضان میں رش ہوتا ہے یہاں پر لوکل جو ہیں حاجی یعنی عرب کے اندر جتنے بھی عرب مبالک بہت زیادہ ہے پاکستانی انڈیا وہ بہت کم ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے ہر پہلے عشرے میں دس ملین کے قریب لوگوں نے وزیڈ کیا مجید نبوی صلی اللہ یہ دیکھیں ہمارے سامنے بھی ایک گاڑی ہے جو کٹر سے آئی ہے کٹر اسلامی ملک اور اس طرف جو ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہوتی ہے یہاں کی بلدیا کی گاڑیاں وغیرہ اور اس کے بعد ہاں پہنچے ہیں یہ ہماری دکان ہے کھجوروں کی یہ ہے جی ہماری کھجوروں کی دکان یہاں پر حجار جی کرام کھڑے ہیں وہ اس طرف بھی حاجی ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ماشاءاللہ یہ ہے ہمارے ارسل بھائی ہیں اور یہ ان کی دکان ہے کھجوروں کی یہ اسی محلے میں ہماری دکان کے ساتھ ہے یہ جین کا ہے پلے بٹن ارسل نائیم ملوک فور پوسنگ ونی ہنڈرڈ کے سسکرائبر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے یہ بھی ایریا ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلڈنگ ہے حاجوں کی باہر سے تھوڑے سی آؤٹ ہے لیکن اندر جو ہے بہت ہی زبردست فور سٹار اور اس طرف بھی ساری بلڈنگیں ہیں اور یہ ہے جی ہمارا ہوتل پاکستانی ہوتل الوسیب ہوتل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور ہم پچھلے کافی دس سال سے آٹھ سال سے یہاں پر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یہاں سے پرچیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرف بھی ماشاءاللہ سے ساری بلڈنگیں موجود ہیں اور اگر میں آپ کو راستہ دکھاؤں تو یہ ہے وہ راستہ جہاں سے ہم حرم کی طرف جاتے ہیں اور یہاں سے بھی حجاجات کرام آتے تھے کتنا لمبا ہے اور یہ پل کروز کر کے سامنے بریج ہے گاڑیاں چل رہی ہیں کروز کر کے ہم نے حرم کی طرف ورنر ہاؤز ہے اور سرکاری دارہ آپ یوں دیکھیں یہ ہماری روز کی روٹین ہے یہ دیکھیں حجاج اکرام ہوتل سے باہر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور افتاری کی تیاری میں مصروف ہیں ماشاءاللہ اور چلیں جی انشاءاللہ اگلہ پارٹ یہ دیکھیں ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ سے تیر کا نشان کھڑا کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اگلہ پارٹ انشاءاللہ مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوتے ہیں چلیں جی ابھی تیاری ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں پانی بنا کے حرم کی طرف سمال لے کے روانہ ہے اور میں آپ کو راستہ بھی سمجھاتا جاؤں گا دکھاتا جاؤں گا یہ دیکھیں ہمارے سلام علیکم یا بیامن مرحبا جفال ماشاءاللہ اور یہ جی ہمارا مقتلہ ہے دھوپی کی دکان لانڈری اس بھائی اسلام علیکم حرم پاک دیکھیں ابھی ہم حرم جا رہے ہیں حرم پاک کے لیے اور راستے راستے میں آپ کو ایریا بھی سمجھاتا جاؤں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خجور پڑی بھی باٹنے کے لیے آپ اٹھائیں اور کھائیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ ہے ہوتل کا یہاں پہ وہ سامنے بینک کے کام ہو رہا ہے یہ برد المختارہ ہوتل ہے اور یہ دیکھیں جی گلت پارکنگ کا نتیجہ گاری اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ابھی دیکھیں میں یہاں سے گزروں گا تو گاڑیاں آٹومیٹک روم جائیں گی یہ دیکھیں گاڑیاں روم جاتی ہیں یہاں پر وہ دیکھیں سامنے ٹرافک کا رچ بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد ابھی ہم واپس چلیں حرم پاک مجید نبی صلو اللہ علیہ وسلم اور یہ ویلوگ رکھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ عزواجل اور یہ اسی سلسلے میں جاری رہے گا تھوڑا چھوڑی ویڈیو آج نہیں ہوگی آج انشاءاللہ فل ویڈیو چھوڑی چھوڑی گلیاں یہ دیکھیں گاڑی رکھ چکی ہے اور ابھی یہ دیکھیں ٹرافک ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اور یہ حرم کی بیلڈگیں ہیں ماشاءاللہ سے دیوان یہاں پہ سارا ترکش اور یہ بھی بہت فور ترکیوں کا بہت زبردست ہرکل ہے ماشاءاللہ سے اور اس طرف ہم نے سیدھا جانا ہے یہاں سے بیلڈنگ کے سینٹر میں سے نکل کے اور ابھی چھے بچ کر دس منٹ ہو چکے ہیں چھے پینتیس پہ روز آفتار ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا بیو ہے اور دیکھیں سامنے یہ ہمارا آج کا جو وی لوگ ہے یہ لوکل وی لوگ ہیں لوکل مدینہ ایریاز جو یہاں پہ لوکل لوگ رہتے ہیں جیسے ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ چیز بند کی ہوئے کہ کوئی یہاں سے گزرے نہیں لمبا سفر کر کے اگر پاکستان ہوتا تو آج یہاں سے کروسنگ لگا لگا کے جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے افتاری کے لیے سامان لے کر جا رہے ہیں شاید وہ سارے پارسل گر چکے ہیں ڈال کے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ کسی دور میں اسلام آباد ہوتل ہوا کرتا تھا جو لوگ مدینہ آئے ہیں ان کو پتہ ہے یہ اسلام آباد ہوتل ہے یہ سامنے بدلی گھر ہے تو چلے میں آگے لے کے چلتا ہوں انشاءاللہ آپ کو آگے کا ویو دکھاتا ہوں یہ ہے جی فرنڈ سائٹ اور سامنے ہمارے ہیں مجید غمامہ یہ دیکھیں ابھی سیری افطاری کے لیے سامان لے کر جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ بکالہ یہ ہے جی شاپنگ کی دکان یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو قرآن پاک بھی مل سکتے ہیں کافی حجاج اکرام پوچھتے ہیں قرآن پاک کانسلیں تو یہ دکانیں آپ کو قرآن پاک سیریٹ میں مل جاتے ہیں حرم کے ساتھ ہی ہیں سامنے ہے مجید غمامہ یعنی کال پتھرو علی مسجید اور بادلوں علی مسجید تھی کہ جہاں پہ نبی وقص علیہ وسلم نے بارشی بارش کے لیے دعا فرمائی تھی اور بارش ہوئی تھی یہ کیفیٹیریا سامنے تقوال ہوتل یہ سمال ماسی یہ دیکھیں ماشاءاللہ حاجوں کی بسیں اور اس ٹائٹ پہ بھی کافی ہوتلز ہیں اور یہ دیکھیں ابھی ایک پیارہ سا ویو ہے ہوتل کے اندر سے باہر کا سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب دیکھیں پھول لگائے میں ہے یعنی ارجنل تو نہیں ہے نورمل پھول ہے یہ دیکھیں خجوریں یہ ہے جی افتاری کا سیٹم آپ دیکھیں پہنچ چکے ہیں حرم کے سائٹ پہ اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح افتاری کروا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر بھی رش بہت کم ہے اور چلیں ہم پہنچ چکے ہیں تین سو یارہ نمبر گیٹ کی طرف اور میں آپ پہندر جائے کہ انشاءاللہ اپنا جو سفرہ ہے وہ دکھاتے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے ہاتھ میں آپ نے پانی دیکھا یعنی پانی ہے ملک ہے اس کے اندر روح افضاء ہے اور اس کو سب سے پہلے بانٹیں گے حاجوں کو اس کے بعد پھر اپنی افتاری جب سفرہ لگے گا تو اپنے سفرے پہ بھی انشاءاللہ حاجوں کو تقسیم کیا جائے گا اور انشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی سفرہ لگائے جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے ہے بہت ہی پیارا خوبصورت منظر سبز گمبت سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے حجوریں بانٹی جا رہی ہیں یہ ہے تین سو دست نمبر گیٹ اور یہاں سے بھی عام دور افت کافی ہے حاجوں کی اور یہ ہے جی زمزم کا پلانٹ یہاں سے زمزم کا پانی بھرا جاتا ہے آج جی بوتلوں پر بھر کے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ کل دیکھیں یہاں پر بھی سفرے تھے آج یہاں پر بھی سفرے نہیں لگایا گیا کیونکہ رشت کم ہے یہاں پر حجی بیٹھے تھے کل تو سامنے نظارہ ہے ایسا نظارہ دعا کرتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ پاکر مسلمان کو جل سے جلد یہاں لے کر آئے اور رمضان و مبارک میں روضہ افتار کرنا نصیب فرمایا اور مکہ کے اندر جا کر افتار کرتا ہے اس نے نبی پاکر سلم کے ساتھ یعنی کاندے سے کاندہ ملا کر عمرہ اور حج کیا جو ما شاء اللہ بیو دیکھیں اور یہ ہے جی حجاج اکرام لیڈیز ایک سائٹ پہ جنس ایک سائٹ پہ یہ دو سو دس مبر حمام اور ہم نے جانے بلکل سامنے گمبت کے ساتھ بیٹھنے اور کیا نظارہ ہوتا ہے الحمدللہ ڈیلی کا ڈیلی یہاں پر سفرہ لگائے جاتا ہے اور ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں حاجوں کا سفرہ ابھی سٹارٹنگ ہے کام کیونکہ حاجوں شاید لیڈ سے آئے آن پہنچے ہیں رش نہیں تھا اس طرح بھی دیکھیں ما شاء اللہ سے آج انتظار میں بیٹھے ہیں میں افتاری کی اور یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ ایک منٹ بندہ ذکر میں ہوتا ہے دعاوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب دعا کریں تو قبول ہوتی ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ پارسل جو ہیں دیے جارہے ہیں سب کو ایک ایک یہ شرکہ ہے اور اس کے بعد اس طرح بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں ما شاء اللہ سے دیکھیں بھائی کے ہاتھ میں پارسل ہیں سب کو ایک ایک پارسل اس میں دئی ہوتی ہے اس میں یعنی دگا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور ٹیشو بھی ایک دیا جاتا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے سب کو ایک ایک پارسل دیا گیا ہے ما شاء اللہ سے اور سب نے دیکھیں یہاں پر بھی رش لگاوے کافی سارا لوگ لے لے کر جا رہے ہیں باہر اور اس طرف دیکھیں کمپلیٹلی کام ہو رہا ہے ما شاء اللہ اس طرف دیکھیں اور ابھی ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں بس پہنچ چکے ہیں یہ ہے ہمارا بس پہنچ چکے ہیں جبیر بھی لوگ مدینہ بس پہنچ چکے ہیں سلام علیکم سلام علیکم بس پہنچ چکے ہیں بس پہنچ چکے ہیں اور سے پہنچ چکے ہیں بس پہنچ چکے مجھے سفرہ لگ چکا ہے بھی اس میں سمان ڈالنے کا کامی اٹھتا ہے ہوسکی سپراہ کبیش بھی بیچ پیا چھوڑا جاؤں یہ جی ہمارا سفرہ لگ چکا ہے حرم پاک کے اندر اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز غمبت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نیچے دو سو پانچ نمبر گیٹ ہے اور آپ دیکھیں ما شاء اللہ سے کیا منظر ہے اور روزانہ یہاں پر سفرہ لگتا ہے یہ دیکھیں سٹارٹنگ ہو رہا ہے چیزیں رکھنے کا یہ شربت وغیرہ اور کافی چیزیں موجود ہیں آپ یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے اور روز یہاں پر سفرہ لگتا ہے یہ روٹین ہے اہل مدینہ کی جتنے بھی اہل مدینہ کے لوگ ہیں سارے اس طرح سے سفرہ لگاتے ہیں اور زبردستی بدوں کو بلا بلا کر سفرہ پر بٹھائے جاتا ہے اور یہ منظر دل کو چھو جانے والا منظر ہوتا ہے جو سال میں ایک مہینہ یا ملتا ہے مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حرم پاک میں دعا کرتے ہیں کہ ہر مندہ جو جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے باچ کو الحمدللہ الحمدللہ ابھی افطاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہمارے روٹین کے مطابق دے کے ماشاءاللہ سے بادل بن چکے ہیں اس طرف سے اور رویو دیکھیں ماشاءاللہ ابھی حجاری کرم کچھ جو ہیں سیری کر رہے ہیں کچھ اٹھ کے یعنی مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں اور میرا روز کا معمول ہے میں افطاری وہاں پر کر کے سب گمبت کے سامنے سیدھا مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہوں اندر جا کر زمزم پیتا ہوں اور اس کے بعد ہی نماز پڑھ کے باہر جب آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے عربین گاوہ تو ہم گاوہ پیتے ہیں اور گاوہ پی کے واپس سامنے والے راستے سے حرم کی طرف سے سیدھا اپنے تکان کی طرف جاتے ہیں تو میں ابھی اندر جا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ آپ کو اندر جا کے اندر کا بھی جو ویو ہے مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھاتا ہوں کل تو بند تھا شاید دیکھتے ہیں کہ آج کھلا ہے یا نہیں کھلا کل بند تھا لیکن نماز کے ٹائم پہ ہم اندر پہنچ چکے تھے اور ابھی ماشاءاللہ میو دیکھیں اور بادل بن چکے ہیں اس طرف سے نہیں ہے سامنے سے بادل ہی باگل آ رہے ہیں اور شاید کھلا کرے تو رحمت کی بارش ایک بار پھر رمضان میں دیکھنا نصیب ہو اور کھلا واہ گیٹ یہ بھائی گاوہ تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ان کا عربین کلچر ہے یہ کھل چکا ہے اور ابھی ہم اندر جانے والے ہیں بھجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر زمزم پیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی اندر کی جو ماحول ہے وہ دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ اندر کی زیارت بھی درگاتے ہیں یہ دیکھیں چلے جی ہم اندر پہنچ چکے ہیں اور اور اس کے بعد ہم نے چپل رکھنی ہے چپل رکھنے کے بعد زمزم پینا ہے اور زمزم پی کے اسی جگہ پہ یا آگے چل کے بیٹھنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زمزم اور ہم نے رکھنی ہے رکھنی ہے یہاں پر یہاں سے پینا ہے ہم نے زمزم تو چلے میں آپ کو انشاءاللہ آگے میری دکھاتا ہوں ابھی مغرب کی نماز ختم ہو چکی ہے اور اب نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہیں ابھی مغرب کی نماز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور سارے جو ہے جتنے بھی نمازی ہے ابھی منجز سے باہر آ رہے ہیں ابھی جنازہ بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ سے رش دیکھیں بہت زیادہ رش ہے اور اس طرف تو آپ کو بتائیں کہ باہر بہت زیادہ ہی رش ہوتا ہے اور اس کے بعد ابھی جو امپورٹنٹ ہے ہم نے آپ کو بتائے کہ گاوہ پینا ہے تو چلتے ہیں ہم گاوہ پیتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے باہر کا مظر ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا رش لگا ہے اور اس کے بعد چلیں جی دیکھیں گاوہ پیتے پیتے جا رہے ہیں ہم نے بھی ابھی سامنے جانا ہے سامنے دیکھیں اوہ بلکل سامنے ہمارے شہر پر گاوہ ہے اور اسے گاوہ لیتے ہیں اور گاوہ پیتے ہیں یہ دیکھیں باشنل سے یہ گاوہ ہویا ہے یہ ہے جی گاوہ بہت ہی لذیذ ہے اور میں ڈیلی ڈیلی جو ایک ہی بندے سے گاوہ پیتا ہوں وہ بہت ہی مزیک ہے جو بلک گاوہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے لیکن یہ جو ایرابین گاوہ یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے صحت کے لیے بھی بہتر ہی ہوتا ہے گرم ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کڑوا بھی ہوتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو کچھ ہی زیر میں انشاءاللہ اختتام کو ہوگی اور آج کا یہ بہت ہی لمبا ویڈیو ہونے والا ہے میرے چینل کا پہلا ویڈیو ہے کاکہ لمبا ہے تو لوکل لائیو بھی میں نے شیئر کیے تو اس کے بعد ایک اور انفرمیشن شیئر کر رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ کو وہ بھی باہر چل کے بتاتا ہوں ابھی کافی رش ہے یہاں پر آج کا جو یہ ویلوگ آیا آج کا یہ ویلوگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک جسٹ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اتقاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو میرے برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منہ اپلیکیشن آپ کو لگا کے دکھائیے اپلیکیشن ہے آپ اس کو ڈاؤلوڈ کریں اس کو ڈاؤلوڈ کریں کے اوپن کریں ریجسٹریٹ کریں اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ سار انفرمیشن مل جائے گی تو دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ